اے لوگوں میں نے ایک باپ کو کہتے ہیں سنا اللہ کرے موتنا ہے میں نے اپنی بچیوں کو بیانا ہے مولین صاحب بچی کے ساتھی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لئے کراچی میں خرچہ آتا ہے تھے کون اللہ ہمارے بڑھے تھے جن کے جنازے میں فرشتی آیا کرتے تھے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے مدینہ کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا علاقے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے چہرے سے کپڑا آتایا کہ مرحبا پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا فرمایا میرے صحابہ صفے بناو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ اللیسی کا جنازہ ہے اللہ کے رسول ہم نے کندہ دیتے نہیں دیکھا فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندہ دے کے یہاں لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ کہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے جنازہ کیوں پڑا فرمایا جب اس کی آخری سان سے چل لیجی اس نے آسمان کی طرح مو کیا کہ اللہ تیرے سے کپڑا لگتا روٹی نہیں مانگتا بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑھا ہے زدگی نے وفا نہ کی میرا نبی طبوک میں اس کا انتقال ہو گیا میں نے فرشتوں کو کم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا اچانک میت اٹھی مدینہ کی طرح چلی گئی یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں اس کی تدفیل کا بھی انتظام کر رہے ہیں ایک نبی کا یار آکے بڑھا اور کہہ لگے یا رسول اللہ عمل تو کوئی بتلا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک صورت ہے صور اخلاص قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد میرے عزیز و حضور نے فرمایا اس آیت کو اس صورت کو اتنی محبت سے زمیل پہ پڑھا کرتا تھا جب یہ اس صورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا ہم نے کرنا تو نہیں اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے اور میرے ساند سو مرد باروزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیز و سور اخلاص کی سو مرد با تلاوت کیا کرو چلو چلو آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ ہر کوئی نوکری پیشہ ہے ہر کوئی دکاندار ہے ہر کوئی ملازمت والا ہے جب صبح نکلے معمول بنا لے میں نے گانا نہیں سننا میں نے غزل نہیں سننی میں نے قوال نہیں سننی گھر سے قدم نکال اور رزق بڑھانے کا طریقہ گھر سے نکلے اللہ اکبر بایا پاو بھارکہ بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ ایک دو تین چار پانچ چیز سات جب ساتوہ قدم آیا چلتا جائے سواری پر پیدلو اندازہ کر لیں سات قدم ہو گئے سات مرتبہ سورت کو دورانے سفر دکان پر جاتے پڑے رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں تیری وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا گمان بھی نہیں ہوگا وہ گہاک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گرہاک بن کر سرے سے سودہ لینے کے لئے دکان پہ آئے گا معمول بنا لو میرے چاند میں نے دکان پر جانا ہے میرا معمول ہے میں سو مرتبہ سور اخلاص پڑھتا جاؤں گا جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گہاک نہیں آئے گا میں سو مرتبہ دروشری پڑھوں گا جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سیکل پر سو مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا بھولا نا اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے دیں گے لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا حضرات ایک اعلان سمات فرمائیے فلان صاحب کا انتقال ہو گیا جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ سعادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہے حضرات اوان صاحب کا جنازہ جا رہے بلوچی سردی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہے یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے یہ پتھر یہ دیوارے یہ انٹے چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے اسے اوان نہ کہے بلکہ ہمارا اعلان سل یہ ہمیں چلتے پرتے قرآن سنایا کرتا تھا دروشریف سنایا کرتا تھا یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپ اس میں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو خان کا جنازہ نہیں جا رہا آنکھے کھول کے چہرہ دیکھو یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے کرے کون میرے چاندر